جو سابق صوبہ پنجاب یعنی کہ موجودہ صوبہ خریانہ اسی طرح مشرقی پنجاب اور پاکستانی پنجاب یہ تمام ملالیاں تو کمبو آبادی کا یہ سب سے بڑا مرکز رہا ہے قیام پاکستان سے پہلے متحدہ پنجاب میں جہاں ہندو تھے مسلمان تھے سکھ تھے عیسائی تھے یہ سبھی مذاہب کے کمبو یہاں پر آباد تھے 1947 میں پاکستانی پنجاب سے ہندو سکھ یہاں سے ہندوستان چلے گئے اور ہندوستانی علاقوں خاص طور پر مشرقی پنجاب اور یوپی سے مسلمان کمبو پاکستان کے صوبے سندھ میں اور پنجاب میں آکر آباد ہو گئے چھٹی ساتھویں صدی عیسوی میں جنوبی پنجاب میں کمبو حکومت وجود میں آئی تھی جہاں ڈھوٹ یا ڈھڑی گوت کے کمبو راجہ حکمران تھے اجودھن موجودہ پاک پتن سے تعلق کی بنا پر وہ اجودھنی کمبو کلاتے تھے ابتدا میں ان کے ایک سردار سی رام نے پاک پتن کے اردگرد کافی علاقے پر تسلط جمع کر بوری والا یعنی کہ زلہ وہاری کے قریب اپنی ولی اہد گھوتا رام کے نام پر ایک شہر آباد کی اور حفاظتی اقدام کے طور پر کھوتے وال کے نواح میں سات مزید قلعہ نمدہات قائب کی ان میں سے دو قضوات یہ ڈبا انگ پال اور امر پورا ڈھڑیاں کے کھنڈلات اب بھی موجود ہیں نائنٹین فورٹی سیون تک امر پورا ڈھڑیاں ڈھڑی ہندو کمبوہوں کے قبضے میرا راجہ سیرام کی نسل سے ساتویں صدی کے آخر میں راجہ مہی پال کھوتے وال کے حکمران تھے اور ان کی پہلی شادی چونیا کے رتن پال گوت کے کمبو رئیس کی بیٹی سے ہوئی جس کے بطن سے ایک بیٹا راج کمار مہا چاور اور ایک بیٹی ہوئے اور راجہ مہی پال کے اہد میں کمبو حکومت کو پھر کافی وسط بھی ملی استحکام بھی ملا اس لیے سندھ کے راجہ داہر نے اس تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے استوار کرنے کے لیے اپنے خاندان کے کسی دوسرے آلہ رکن کی بیٹی مہی پال کے شادی میں دی تھی اس رانی سے پھر صد پال سمیت گیارہ بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئے تھے اچھا راجہ مہی پال کی وفات کے بعد صد پال تختشین ہوا محمد بن قاسم نے ملتان فتح کرنے کے بعد اپنے ایک سردار ابن العاز کو کھوتے وال فتح کرنے کی مہم پر معمول کیا دونوں افواج آمنے سامنے ہوئیں گھمسان کا رن پڑا کمبوجوں کے حملے کی تاب نہ لاکر مختصر سی مسلمان فوج پسپائی پر مجبور ہو گئی ان کو فرار ہوتے دیکھ کر کمبوہوں کے فتح مند لشکر نے مسلمانوں کا تاقب کیا تو مسلمان دلوں میں شوق شہادت لیے پلٹے اور ایک زبردست مورے کے بعد کمبوہ فوج پر غالب آگئے راجہ صد پال گرفتار ہو گیا مگر ذر فدیہ کی ادائیگی کی شرط پر رہائی حاصل کر لی تا آدائیگی رقم اپنے سوتیلے بھائی راج کمار مہا چاور کیوں بطور یرغمال مسلمان سپہ سالار کے سپورٹ کر دیا راجہ کی بد اہدی اور آدم آدائیگی تاوان کے باعث اسے دارن خلافہ بھیج دیا گیا وہاں پر مہا چاور نے اسلام قبول کر لیا اور واپس کہوتے وال آ کر دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دیا ان کی روز عفضو مقبولیت سے خائف ہو کر راجہ نے مہا چاور کو شہید کرا دیا اس حادثے کی خبر سن کر والی ملتان نے لشکر کشی کر کے کھوتے وال کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہزاروں لوگ مارے گئے باقی فرار ہو گئے اور اس طرح یہ حکومت اپنے حکمرانوں کی غلطیوں کے باعث تباہ و برباد ہو گئے تو یہ مختصر تھی تاریخ تھی کہ پنجاب کی علاقوں میں کمبو کیسے آئے کب تک رہے اور پھر ان کا اختتام کیسے ہو اسی طرح گجرات کاٹھے وار میں یہ پھر کمبو جراجرہ کے پنجاب مگت اجین وغیرہ کی طرح کمبو جو نے گجرات کے بعض علاقوں پر بھی اپنا تسلق قائم کر لیا تھا گجرات میں واقع خلیج کمبے یا کھمبائیت کھمبو ہوں کی نام کی مناسبت سے مشہور ہے اس علاقے میں انہوں نے بہت سی نئی بستیاں آباد کی ان میں بیجاپور ورنگر وربا ولبھی جیسے شہروں کے علاوہ گجنی نام کا مشہور قلعہ بھی تھا جسے عام طور پر گڑ گجنی کہتے تھے سفینہ مالیری میں تاریخ ہندوستان کے مولفہ زکا اللہ پروفیسر الہباد کالج اور ڈاڑ راجستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دشمن دشمن کا نام مذہب اور واقعے کا سن یہ نہیں لکھا گیا جو فن حرب میں مہارت کی بجائے دغا بازی میں چالاک تھا گڑ گجنی کو فتح کرنے نکلا یقینا یہ قطب الدین ایبگ نہیں ہو سکتا یہ بار بار حملوں کے باوجود ناکام نام مراد رہا تو اس نے ایک ایسی چال چلی کہ جس کے باعث اس نے یہ کیا کہ کمبوہوں کے پروہت جیچند برہمن کو لالچ دے کر یہ راز معلوم کر لیا کہ کمبوہ لوگ جو ہے وہ تہوار کے دن غیر مسلح ہو کر پرستش میں مصروف رہتے ہیں اور یہ سلونو تہوار جو ہے اگر اس وقت ان پر حملہ کر دیا جائے تو پھر فتح ہی فتح ہے چنانچہ اس نے سلونو یعنی رکھڑی بندھن کے دن حملہ کر کے کمبوہوں کا قتل عام شروع کیا اور شہر میں لوٹ مار کا ایک بازار گرم کر دیا بچے کچھ کمبو جان بچا کر دہلی اور سرہند کے وسطی علاقے یعنی کرنال سنام سامانہ وغیرہ میں آباد ہو گئے یہی وجہ ہے کہ باقی کمبوہوں کے برقس اس علاقے کے ہندو کمبو سلونو کا تہوار نہیں مناتا اور اسی طرح شادی بیعہ کے موقع پر بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے گڑگجنی نکاس گھگر باس یعنی کہ کمبو لوگ گڑگجنی سے بے آباد ہو کر دریائے گھگر کی وادی میں بے بس گئے تھے اگرچہ سنام اور اس کے گرد و نوا کے تمام ہندو کمبوہوں کا اسی روایتی بیان پر یقین ہے مگر بعض تاریخ دانوں نے اس کے برقس کچھ اور بھی لکھا ہے کہ قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین محمد غوری کے قتل کے جرم میں 1263 میں ان کمبوجیوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا کمبوجی متفق ہو کر مشورہ کرنے لگے نتیجہ یہ نکلا کہ 1265 میں ایک لشکر شاہی سے دوچار ہوئے تو بارال ان پر پھر سلونوں کے دن حملہ ہوا اور پھر یہ کافی تعداد میں مارے گئے اور انہیں شکست ہوئی بعض تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ کمبوجیوں کو ہندوستان میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اور حکومت قطب الدین میں یہ خاموش اور ساکت رہے لیکن اس بیان کی کوئی تاریخی وقت نہیں ہے کیونکہ عقل سلیم بھی ایسے بے سروپہ بیان کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ جسے لالہ شب چند نے پیج 119 پر اپنے جدے آلہ کا گڑ گجنی سے یہ نکلنے کے بارے میں جو بات لکھی ہے کہ نکل کے یہ دیلی میں آباد ہونا لکھا ہے حالانکہ دیلی تو قطب الدین ایبک کا پایا اتخ تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قطب الدین ایبک ان پر حملہ بھی کرے اور ان کو یہاں سے مار بھی بھگائے اور یہ جا کر قطب الدین ایبک کے کیپٹل سٹی دھیلی میں ہی جا کے آباد ہو جائے مطبعہ it doesn't really make sense تو اس لیے جو ہے اس بات کو ہم بالکل بے وقت سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں گجرات کا علاقہ قطب الدین ایبک نے 1252 میں فتح کر لیا تھا اس لیے گڑ گجنی والا واقعہ کسی اور دور میں ہوا ہوگا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقہ جب 1225 52 میں فتح ہو گیا ہو تو پھر 1263 یا 1265 میں وہاں جنگ ہو اور پھر وہاں سے یہ لوگ نکالے جائے یہ بھی ڈیٹس جو ہے نا یہ ایڈ اپ نہیں ہوتی اور اس کے بعد کے مبینہ واقعہ جو تاریخی کمبوہاں میں لکھے ہیں پیجز 135 سے 136 پر بھی وہ بغیر تصدیق نقل کر دیے گئے ہیں تحقیق کی روشنی میں یہ فرضی ہی ثابت ہوتے ہیں اسی طرح بنگال میں بھی کمبوج پہنچے کہ بھی کمبوہ افواج میں مہا بھارت کی عظیم جنگ راجہ باہو کی سلطنت چھین کر اپنی حکومت قائم کرنے اور چندرگپ موریا کی حمایت میں پنجاب کی مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتوں اور اس کے بعد مغد کے نندہ بادشاہ کے خلاف فوج کشی میں کثیر تعداد میں حصہ لے کر نمائیہ کردار ادا کیا واقعہ سے تذیق ہوتی ہے کہ ہر جنگ کی اختتام پر یہ لوگ وطن واپس جانے کے بجائے ہندوستان میں ہی رک گئے اور وہیں آباد ہو گئے بعض جگہ نئی بستیاں بسا کر اپنی سرداریاں بھی قائم کرنی اس کے بعد بڑے بڑے گروہوں اور قبیلوں کی شکل میں ساکہ قوم کی حمرائی میں ایک طرف کشمیر تو دوسری طرف سیستان کے راستے بارے دہند ہو کر پنجاب سندھ اسی طرح مالوہ اسی طرح اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے فقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ نئی جگہوں کی تلاش میں بنگال بحار وڑیسہ وغیرہ بھی جا کر آباد ہو گئے ایم آر سنگھ نے ایک کرٹیکل سٹڈی آف گیوگرافیکل ڈیٹا ان ارلی پراناس کے پیج ون سکسٹی ایٹ پر برہن پر آ پران کے حوالے سے آسام اور نواہی پاڑی علاقوں میں ایک معروف کمبو قوم کی موجود کی کا ذکر کیا ہے دیو پاڑا اور دیناچ پور کے قدبوں اور چمبہ اور اردہ نامی تامبے کی تختیوں کی تحریروں پر علماء تاریخ نے بہت تحقیق کیا جس میں مشرقی اور شمالی بنگال میں کمبوجوں کی سرگرمیوں ان کی حکومت اور ان تحریروں میں درج باز متنازع الفاظ پر کئی کئی مقالات بھی لکھے گئے ہیں ان ماخذوں کے علاوہ پال خاندان کے وقف ناموں اور دوسری دستاویزات سے بھی بنگال میں کمبوہوں کے پیدر پہ حملے طاقت اور قبضے کے حوالے جات حاصل ہوئے ہیں جن دانشور انہیں ان تحقیقات میں حصہ لیا ہے ان میں بی سی سین رمیش چندر اسی طرح انجی موجدار اسی طرح آرک ایڈکشن اور کئی لوگ ہیں جس بڑی طویل فیرست ہیں ان لوگوں کی جہاں پر میں ایک ایک کا ذکر نہیں کروں گا ایک اور اہم سوال جو اس تحقیق کے دوران میں موضوع بحث بنا یہ کہ کمبوج بنگال میں کب اور کس طرح سے آئے تو پہلا خیال یہ ہے کہ وہ شمال کی طرف سے آئے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے داخل ہوئے تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی طرف سے آ کر آباد ہوئے ڈاکٹر فوشر اور ان کے ہم نواؤں میں بہت بڑی فیرست ہیں جنہوں نے اس زمن میں تحریرے میں لکھی ہیں اور بعض شواہدات بھی جمع کی ان کے بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ طبت کو کمبوج دیس تسلیم کرنا چاہیے اور کہا ہے کہ کمبوج شمال کی طرف سے بنگال میں اور ان کا تعلق پر طبتی چینی اور منگول نسل سے تھا پربوت چندر باغ جی نے اس خیال کی تائید میں شمالی بنگال کی کمبوج ان کا تعلق طبت کے علاقے کمبوڈیا سے بھی جامل آیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے طبت نیپال لداخ اور شمالی بنگال کے تاریخی حوالوں اور ان ملکوں کی باہمی چپ خلش کو موضوع بنا کر مقالات لکھے مگر جیسا کہ میں دوسرے دروس میں آپ سے بات ذکر کر چکا ہوں کہ ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شمالی علاقوں میں کمبوج نامی قبیلہ اب بھی آباد ہے مگر وہ طبتی نہیں ہیں دوسرے نظریہ کے مطابق کمبو مشرق کی طرف یعنی برما اور وادی میکانگ میں واقع ملک جو کمبوڈیا ہے وہاں سے آئے تھے تو ڈاکٹر رحم چندر رائے نے طبت کی ایک تصنیف کے اس بیان کو بہت اہمیت دیئے کہ بنگال اور برما کے وسط میں کمبوڈسا نام کا ایک ملک واقع ہے ڈاکٹر آر سی موجدار اور ڈاکٹر بی آر چٹر جی نے لکھا ہے کہ برما کے شمال میں واقع یہ نان اور زیکوان نامی علاقے کے ساتھ ہندوستانیوں کی ایک نوابادی گندہار تھی ممکن ہے کہ کمبوڈ نوابادی اس کے ساتھ ہی واقع ہو پیر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ برامہ پران میں کمبوڈ دیس کا ذکر ہے بارویں صدی اسوی میں کمبوڈ سنگ نامی قبیلہ یا جماعت کی موجودگی ایک موقع پر کمبوڈیوں کی مدد کے لیے گرجروں کا بنگالہ میں حملہ کرنا وغیرہ اس علاقے میں کمبوڈیوں کی موجودگی کا یہ بڑا ثبوت ہے اور ساسن ونس نامی ایک پرانی کتاب میں کمبوڈیوں کا کافی ذکر ملتا ہے اور ایک جگہ لکھا ہے کہ سن سکسٹین ٹوئنڈی تھری سے سکسٹین ٹوئنڈی سکس میں برما مختلف قطرات میں گھرا ہوا تھا تو اس وقت کمبوڈ دیس کے راجہ سری ہنسوا نے ہزاروں بدھ بخشوں کو مروا ڈالا اور رتنپور کے علاقے میں اپنی سلطنت قائم کر ڈالی ڈاکٹر چیزر جی نے بعد میں یہ نظریہ بیش کیا کہ شمالی بنگال میں کمبوڈ کمبوڈیا سے آئیتے لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے کیونکہ ایک ہزار سال تک ایک دوسرے سے الگ رہنے کے باعث بنگال اور کمبوڈیا کے کمبوڈیا کے کمبوڈوں کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن میں واضح فرق ہونا چاہیے اس کی نفی کرتا ہے اور ایک برہمن عزم کے دوسرے بدمت کے پیرو تو یہ اس میں ریلیجیس ڈیفرنسز بھی تھے ابراہ تیسرا نظریہ اس کا ایک پیلو تو یہ ہے کہ کمبوڈج اپنے ملک سے آ کر براہ راست پال راجاؤں کی فوج میں بھرتی ہو گئے ہوں گے کچھ لوگوں نے بسلسلہ تجارت بنگال میں آنے کے بعد یہیں آباد ہونے کو ترجیح دی ہوگی اور ممکن ہے بہت ترجیح بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے اس کے بعد موقع ملنے پر ان میں سے کسی نے آزاد کمبوڈی حکومت کی بنیاد ڈال دی ہو اس خیال کو ڈاکٹر رائے نے انڈین ہسٹوریکل آہ کارلٹری جلد نمبر 15 حصہ نمبر چارم پیج 511 پر ذکر کیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ but i must admit however that they یعنی کمبوڈج must have also come from the north west as mercenaries and then grown into independent chiefs by successful rebellion لیکن وہ کہتے ہیں ترجمہ یہ کہ میں جہاں تسلیم ہے کہ وہ کمبوڈ شمالی مغربی سمسف فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آئے ہوں گے اور کامیاب بغاوت کے ذریعے خود مختار حاکم بن گئے ہوں گے تو ڈھاکہ یونیورسٹی studies جلد نمبر volume 1 نمبر 2 page 132 پر مقالہ نگار نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے کہ شاید اسی طرح کچھ معاملہ ہوا ہو اس کے برعکس ہم اور بھی لوگوں کے جب information پڑھتے ہیں تو ایک معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ طرف کو گئے ہیں کچھ لوگ کچھ طرف کو گئے ہیں جیسے کہ the dynastic history of northern india کے pages 310 سے 311 پر لکھائے کہ راشتر کوتوں کے حملےوں سے شکست کھا کر گرجروں کی طاقت بنگال میں ختم ہو گئی لیکن کمبوج شمالی بنگال کے مالک اور حاکم بن گئے یہ بھی تیشد حقیقت ہے کہ گرجروں کے زبال اور کمبوجوں کے عروج کے زمانے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے قیاسات اور امکانات کے خوال سے باہر نکل کر کر دو پیش کے حالات و واقعات پر مبنی حقائق پر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ کمبو قوم جو ہے ایک مہم کے تحت کام کرتی تھی اور کسی نہ کسی گول کے تحت ان کا ان کی موومنٹس ہوتی تھی تو اسی کی طرف جو ہے لوگوں نے کہا ہے کہ ایک وہ مہم جو قوم تھی غلامی سے وہ نفرت کرتے تھے آزاد روی آہ ان کی سرشت میں شاول تھی دوسری جانے وہ ایک بار وطن عزیز کو خیر بات کہہ کے نئی دنیا بسانے نکل پڑے تھے تو پیچھے موڑ پر دیکھنا ان کی فطرت کی خلاف بھی تھا چنانچہ چندر گفت موریا کی مدد کے لیے جو افواج آئیں ان میں سے کچھ لوگ پنجاب اور حریانہ میں آباد ہو گئے لیکن زیادہ نیم مگت تک چندر گفت کا ساتھ دیا یہاں آباد ہونے والوں کی حالت دیکھ کر بہت سے اور قبیل مگت اور اس سے آس پاس کے علاقوں اور بنگال اور آسام میں بھی لوگ پھر آباد ہوتے چلے گئے تو پہلے یہ لوگ اپنے قبائلی رواج کے مطابق مشاورتی کانسلوں کے ذریعے جمہوری انداز میں حکومت و کاروبار چلاتے رہے لیکن بعد میں کانسل کے چیئرمن یا پردھان کو راجہ کہنا شروع کر دیا ہو اور حقیقت یہی لوگ تھے جو مغربی بنگال کو اپنی آباد کاری کے لیے زیادہ موضوع سمجھ کر پھر یہاں آباد ہوتے چلے گئے بجائے اس کے کہ یہ کوئی کہتا ہے برما سے آئے کوئی کہتا ہے چین سے آئے کوئی کہتا ہے طبت سے آئے بلکہ یہ ان علاقوں سے ہوتے ہوئے پنجاب سے ہوتے ہوئے پھر آگے جو نکلے تو پھر بنگال بھی آکے تو آئیے اب ذرا بنگال کی تاریخ کا تھوڑا سا پسے منظر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سکس ہنڈرڈن ففٹی ایسوی سے سیون ہنڈرڈن ففٹی ایسوی یعنی کامل ایک سو سال تک بنگال ابتری اور آدم استحقام کا شکار رہا جس سے غیر ملکی حملہ آوروں کو بڑا موقع ملا کہ وہ بنگال میں آتے اور سیٹل ہوتے اس دوران میں بنگال کے شمال مغرب کی طرف کمبوجوں کی گرد و نوا کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر غلوہ حاصل کر کے وہاں پر اپنی حکومتیں قائم کرنا اور ان کو استحقام دینا یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی اور دوسری طرف راج پتانہ سے اٹھ کر یہاں پر اور بھی جیسے ہنو اور گرجروں نے وستی ہند کا بیشتر علاقہ زیر نگی کر کے بنگال کا رخ کیا اور چند مغربی ازلا پر تسلط حاصل کر لیا دکن سے راشتر کوتوں نے بھی وہاں پر آنے کے لیے اپنے پرتولیں شروع کی اور بنگال کی طرف چڑھ دوڑے پال خاندان کے بانی گوپال سیون ففٹی سے سیون سیونٹی ایسوی ان کا دور حکومت رہا تو حکومت سوال کر نہ صرف ان کو ملک کو اندرونی خلفشار سے انہوں نے نجات دلائی بلکہ بیرونی حملہ آوروں کا بھی بڑی انہوں نے پامردی سے مقابلہ کیا اور مشرقی اور مغربی پورے بنگال میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا اس کے بات دھرم پال جو سیون سیونٹی سے ایٹھ ہنڈرڈ انٹین چالیس سال تک تک نشین ہوئے اسے پال خاندان کا ایک عظیم ترین بادشاہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے گرجروں کا عروج جہاں پال حکمرانوں کے لیے باعث تشویش تھا وہاں راشتر کوت بھی ان کو اپنے لیے خطرہ ہی سمجھتے تھے اگرچہ تاریخ دانوں کے مطابق گرجر کمبوجوں کی مدد کے لیے آئے میکر حقیقت میں وہ بنگال سے لے کر پشاور تک پورے شمالی ہند پر بلا شرکت غیر اپنی حاکمیت کا جھنڈا گاڑنا چاہتے تھے دھرم پال کی قوشتی کی کمبوجوں سے نمٹنے سے پہلے وہ گرجروں اور راشتر کوتوں کی طاقت ختم کرے اس طرح کمبوجوں کو شمالی بنگال میں قدم جمانے کا موقع مل گیا اور وہ بتدریچ اپنی قوت بڑھاتے رہے ممکن ہے اس زمانے میں کچھ کمبوج لداخ کے راستے طبت کے راستے مختلف اور راستوں میں بنگال میں آکے جمتے رہے ہوں لیکن زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کافی عرصے پہلے یہاں آکر آباد ہو گئے تھے سب سے پہلے دھرم پال نے گرجر راجہ ویٹس راج پر حملہ کیا مگر شکست کھائی لیکن ویٹس راج کو اپنی فتح کے سملات سے مستفید ہونے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ راشتر کوتوں نے بہت بڑا حملہ کر کے گرجروں کو راج پتانہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا دھرم پال کی قوت ہنوں راشتر کوتوں اور گرجروں سے لڑائیوں کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی اگرچہ کمبوجوں نے بھی بنگال پر کئی بار حملے کی لیکن دھرم پال نے بنگال کے کسی حصے پر کمبوجوں کا قبضہ نہ ہونے دیا دھرم پال کے بعد دیو پال ایٹھ ہنڈرڈ ان ٹین سے ایٹھ ہنڈرڈ ان ففٹی ایسوی تک چالیس سال تک بنگال کی حکومت کرتے رہے انہوں نے اپنی سلطنت کو محفوظ مستحکم کیا پھر شمال میں آسا اور جنوب میں اڑا ایسا فتح کرنے کے بعد پھر رہنوں کرجروں اور دراونوں کو زور انہوں نے ختم کیا اس کے بعد وہ شمال مغرب کی طرح متوجہ ہوئے جہاں سے کمبوج مسلسل حملہ کرتے رہتے تھے اگرچہ بقول آر آر دبا کر دیو پال کمبوجوں کی سردوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا بیہار تھرو دا ایجس جو پبلش ہوئی نائنٹین ففٹی ایرز کے پیش ٹری ایرنڈ انٹویل پر مگر وہ کمبوجوں کو شکست نہ دے سکا دیو پال کے بعد اس کا بھتیجہ بگر پال چار سال حکمرانی کر کے اپنے بیٹے نرائن پال کے حق میں دسپردار ہو گیا اس کے آخری حد میں مغرب پالوں کے حادثوں سے نکل گیا تھا اور گرجروں نے شمالی ہند میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا مہندر گرجر اور چندلہ سردار نے شمالی بنگال پر بھی حملے کی اس طرح پالوں کی طاقت بہت کمزور ہو گئی نرائن پال نے ففٹی سال حکمرانی کی اس کے بعد راج پال دوم کی آغاز حکومت میں کمبوجوں نے بنگال پر فیصلہ کن حملے شروع کر دیئے اور بطدریج پورے ملک پر قبضہ کر لیا بنگال کی تاریخ میں راج پال کے بیٹے گوم پال دوم اور پوتے وگرہ پال دوم کا کوئی ذکر نہیں ملتا کیونکہ اس تمام عرصے میں بنگال پر کمبوج بادشاہ حکمران رہے نائن سکسٹی سکس ایسوی کی ایک تحریر کے مطابق اس دور میں بنگال میں کمبوجوں کا مکمل قبضہ تھا نائنٹین تھئی فور تک بنگال میں کمبوج حکومت کے متعلق موریخین کی معلومات کا انحصار زیادہ تر دیناچپور کی قدبے کی تحریر پڑتا اس کے مطابق بنگال میں گونجر گھٹا ورش نامی ایک کمبوج راجہ حکومت کرتا تھا اس راجہ نے گوڑپتی شاہ بنگال کا لقب اختیال کر لیا تھا اس قدبے میں مذکور ہے کہ اس کمبوج گوڑپتی نے بھگوان شیف کا مندر تعمیر کرایا تھا بعض موریخین کی غلط فہمی کا اضانہ کرتے ہوئے بی سی سین نے سب ہسٹوریکل ایسپیکٹس آف بنگال میں پیچے 399 پر پورے دلائل سے سراد کی ہے کہ وہ کمبوج تھا پہلے موریخوں کا خیال تھا کہ پال راجہوں کے کمزور دور حکومت میں صرف شمالی بنگال میں کمبوجوں کا غیر مستقبل قبضہ رہا تھا لیکن نائنٹین تھٹی فور میں اردہ نام کے تامبے کی تختی دریافت ہونے کے بعد کافی تحقیقاتی کام کیا گیا جسے کمبوجوں کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات ہاتھ آئیں بی سی سین اسی طرح اور بہت سارے موریخین اس بات پر متفق ہے کہ دسویں صدی کے دوسرے حصے نصف حصے میں کمبوج بنگال میں ایک آزاز سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اس تختی میں کمبوجوں کے مفتوحہ علاقے ان کے راجاؤں کے پشتر پشت نام درجہ حکومت اور مذہب کے بارے میں بھی تمام معلومات موجود ہیں کمبوج سلطنت کی وسط اور اس کی حدود کے متعلق قطعی ثبوت تو موجود نہیں تاہم دیناجپور قدبے کی روح سے گوڑ یعنی وستی بنگال کمبوجوں کے زیر نگی تھا اور کمبوجوں نے چندر خاندان سے پونڈرو دہن کا علاقہ بھی چھین لیا تھا اردہ تختی سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی بنگال وستی بنگال مغربی بنگال کا وہ علاقہ جس میں ورد مان بھکتیہ نزلے بردوان اور ونڈ بھکتیہ نزلے مدناپور کا جنوبی اور جنوب مغربی علاقہ ہے اور بالا سیر کے دریاء سون ریکھا کا جنوبی حصہ بھی یہ سب کمبو حکومت میں شابل تھا اس کے علاوہ راڑ دارجلنگ وغیرہ کا علاقہ بھی کمبوجوں نے قبضہ کر لیا تھا اردہ تختی میں راج پال نرائن پال نیپال دیو اور دھرم پال نامی کمبو راجاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے راج پال کو کمبو سلطنت کا بانی ظاہر کیا گیا ہے بنگال کے پال حکمران بد مذہب کے پیرو تھے مگر کمبوجوں کا مذہب تو سلاطن دھرم یعنی برہمن عظم تھا آرسی موجدار نے دی ہسٹری آف بنگال جلد نمبر ایک صفحہ ٹو ایٹ ای ون پر لکھا ہے کہ کمبو بادشاہوں کے پروانہ حیاتیات میں سب سے نوایا بات پروتو یعنی برہمن پجاریوں کا ذکر ہے اس سے نظام حکومت کے مذہبی اور معاشرتی پہلوں پر ان بادشاہوں کے تعلق کی بارے میں ہم پتا چلتا ہے کہ انہوں اور کو انہوں نے کتنی بڑی اہمیت دی یہ سیوی واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہندویزم کے کٹر پیروکاروں میں سے تھے کی طرح ان کے ہاں پرم پرمیشور پدم بھٹارک مہراج عدیراج یعنی شہنشاہ کے لقب استعمال کیے جاتے تھے اور تا تختی پر پرینگو کو کم بھو حکومت کا صدر مقام یعنی کیپٹل بتائے گی تو بعض تاریخ کی کتابوں میں اس کے بارے میں کوئی یوں لکھائے کہ اس شہر میں اونچے اونچے مندر ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش میں تک کر اپنی زبانوں سے جو پرچم کی طرح بل کھا رہی ہیں بادنوں کو چاٹ رہے ہیں یہ وہ شہر ہے جہاں یگیا سے اٹھا ہوا دھوان آسمان پر بادنوں کے دل کی شکل میں چکر لگا رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اندر دیوتا بادنوں کی سواری میں تشریف لا رہے ہیں یہ وہ شہر ہے جہاں چبکتے آسمان میں سنیری سیچ پر بادن آرام کرتے نظر آتے ہیں یہ وہ شہر ہے جس نے پرشک و راجہ کے درشنوں سے رونق اختیار کر لی ہے یہ وہ عجیب و غریب خوشحال شہر ہے جس کے اصاف روبہ ترقی ہیں یہ پرنگو نام کا شہر ہے جو عادل اور بہدر راجاؤں کا دار الحکومت ہے اور جہاں سے فرمان جاری ہوا اگلی قسمیں پھر اسی معاملے کو آگے لے کے چلیں گے کہ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور کیا تبدیلی آئیں اور بنگال میں حکومت کے دوران اور کیا معاملات ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ